ہوشیاریاں جو چھن بھی جاتی اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا اور وہ ہے ایمان یہ کائنات میں سب سے بڑی نعمت اور اس کو ہمیشہ خود احتسابی کے لفافے میں بند رکھنا چاہیے کبھی کبھی خود کو اپنے کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے اور سوال پوچھنا چاہیے کہ زندگی میں کچھ پانے کے لیے ہم نے اس نعمت کو کئی کھو تو نہیں دیا صرف اس کا احساس ہی کافی ہے ایمان کی نعمت کو واپس لانے کے لیے وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنا شو آپ کو لے کے چلتے ہیں آج گاؤں میں اور دیکھتے ہیں کھویں پر اس وقت کیا حالات ہیں جناب علی کی حالے کیا حال ہیں پیجے بس کرم ہے اللہ پاک دا تم ایک برے آدمی ہو تم نے اپنے محسن کو کھویں میں پھینک دیا کٹیا لیکن بڑا افسوس ہو رہا ہے دیکھا اب تمہیں احساس ہو رہا ہے پوری گالے پہلے سنننی ہے کیا اب سو سے اس گلدہ ہو گیا کہ میں انہو دو بابیں سنننے چاہیے دی وہ کیوں کہ لے بابیں ابھی پانی نہیں آیا ہوتے وہ منہو کٹے بابیں گردہ تنو اپنی رام کہانی پھیر سنا لے اے جیڑا سندگوک ہے نا میرکوڑ ہا چاچا تنو پتا ہے جی کی ہے کی تیچا باہر کٹے پھیر دے ساں گا چاچے شرافت آہ آئے 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 باہر اے پھڑا دے کوئی نہیں پہ جنو میں نے سننی دنا نہیں 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 پہلے منہو باہر کھڑو کھڑو یا چاچا بادا کر کی اے صندوق میرے والے کے لئے میں تنو کھڑ دیں یا رہے دے جو ہویا اسی ہاپا چھوان لانگے اوکے کر چاچا شدادہ کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا ہاں چاچا میرا شدادہ ہے میرا چاچا پھڑ رہا ساں اچھا سار مجھے لگتا ہے کہ شرافت بھی جھوٹ بور رہا ہے کیونکہ آج کل کونسا زمانہ ہے کہ اس طرح کے سونے مل جائیں اس طرح کے خزانے مل جائیں اللہ جانتا کہ تیروں آس لگ دی ہے نا جی ہاں اے بے بہا منحوسات منوسیت والی کونسی بات ہے سچ بات کر رہا ہوں اوہ یار کو اللہ دے دیند دے رنگ نرالے نے سونیاں کوئی بات نہیں کتھوگی مل جائے تم جیسے لاجب کو تو اسے کچھ نہیں ملتا آئند پر صحیح علیہ لے تو ہوں گے بینک جائے manjید آئی هاں آچاچا آکا کچے 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 پترائے آچا آچو آچو آجی آچا آجا اچا ناکھتا گھر چاچا آج آج آجا آئے 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 چاچا آجا آؤا آؤں آؤا آئے چاچا آؤ چاچا پھڑ آج جی اچھا amda لا میں اپنے شدہ چاچا کر لے دو اپنے شدہ کر لے صال ای لو آج جی اچھا صندوق میں آگیا اوہ چاچہ چڑھ دے ڈرسی اوہ نہیں نہیں اے میں پیم تمہارا سکتا اوہ اے اوہ رہے میں پیچے اس ہے تو کھانا گئی یار اوہ لیا چاچا اے چاچہ میرے کچھ جماں کر آدے مبارک آہ کیا ہوا دیکھو کھزانہ مل گیا اورے تھی میں شیپا کردہ آندھر نہیں خیرنا تھا لیا جی ہوتا چچا بے بے چچا آہ کنے تینے روتا رہے خدا درہ ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے چچا میں ان سے اچھا بیلو آگلیا ہمان یہ حکومتی خزانے میں جانا چاہئے کیوں یہ حکومتی خزانہ کالا یہ حکومت کے پاس جائے گا اوپا آجی پندرہ بھی دن چاچا اندر رہا ہے کہ بزدار بیچ رہا ہے ابھی کومن کو جائے گا ساٹھا چاچا کر اندر مار جائے گا کون جب میں تھا کومن کو کچھ دینا تھی اس پیسے کا اس عمر میں کیا کرو گے صاحب تو پہلے میں خضاب لاماں گا اچھا اس تو بعد میں بیعہ کرانگا دیکھنے انجوائی کرانگا پھر میں کدھی لندن کدھی امریکہ کدھی جناہ کدھی سروس اتھے بھی تھی جانا ہے نا چاچا سر کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ باتیں کرنے سے یہ کہتا کہ میں فلاہی کاموں میں لگاؤں گا عوام کی بھلائی کے لیے اے بھی فلاہی کاما کیسے تھی پہلے نہ بیعہ کرنا فلاہی کام میں کہنا کہ کڑیے ہو جی ہوئے تھی دیکھنے جنہی نا کپور لگے اوپے پوسٹر نہ بیعہ کرالا ہے دہا تو بدو ملی دا سہی بھلی خان اچھا تسی اگر میرنا مل جاؤ نا تیک کام میں کر سکتا چاچا اے تک کل ہی کوئی نہیں چاچا تم ہو گیا چودری بھنٹ دا اچھا جی جا میرا ترے رلوات آئی تم نے لالچ پہ نکالیا ہے گھٹیا انسان اللہ جاندہ دے دی شکر ناڑو نا نا ملتی ہو میں میں نے وہ جواب دے جڑے یاد رکھے اچھا اے ہن خزانہ میرے کل آگئے ہن میں کرانگا بیا اچھا میرا چاچا میرا پیو لگ دا چاچا یقین کرو میرا چاچا میرا ہو جا تو منو شیخ رشید سمجھ لیا مصہ مصہ اللہ دے دا نا چھپر پاڑ کے مینو خوب پاڑ کے دیتا اس میں جو بھی ہے وہ پیجے کو نہیں ملنا چاچا اللہ تری صدقی کرے بچیا نے کٹی چکی کل کی تھی اے ہنو نو بیچنا کس رہا او پیجے آہ شاہری آہی شاہر لکا دے لکا دے چاچا او کیا آرہا بہی ہاں شرافت بیٹھا ہے یہ بچ گیا ہے او کیدہ بچ گیا ہے تو یہ بچیا ہے ہاں یہ خوب دا تینوں نہیں پتا بڑا خاترہ کا ہاں یہ ہر تین میں انہیں باندھا لیں دا دو تین دنے بعد دے دن دا وہ دبا کیتو آیا جے میں خوب چا ہوں ہاں وہ اندر فاد مستفادا شو چلنے دے آیا جواب دروستہ دے دبا ہوندہ وہ دبے جا ہے کیا دبے جے دس تو لے سونا ہے پاہن تو لے ہے تین تو لے ہے آپ جو بھی بتائیں گے آپ کو یہ نام ملے گا یہ ہی کہنے دا نا اور شرافتا دبا مننوں دے وہ میرا دا شملا ہوتا ہے ایس وڑے میں آپ پینڈ دا چودری آپ میرا چاچا چودری وہ میرا ہندیا نہیں ہو ساگدہ آپ پانچ پینڈا دی پاگ میرے سیرتے پاچھے ہیں پینڈا در مالو دے سیرتے ہو نو چوڑی صاحب کو بندہ ایسا لبو جڑا پیئے دا مولے لابے دا پتہ لگے پی ہے کنے کنی مالیت بندہ لاب لے نیا تھوڑے تلے کارے اپنے بندے پڑا 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 چودری ہلو آہو کام نگڑیا تیرے آہ خود ہے پہنچا آج رہا پیہا تیلا چنگا چوکھا لیا ہیناڑ بڑائی کا اممہ آہو آجا آجا پہنچ یہ بندہ کاری بیٹھا ہے بندہ کروڑا پتی یہاں میں کہ نہ آتے جاگے ناو اے وے ہلاو پی ہے چو نکل دا کی کوش یہاں کدے سامنا پلاننگ کر لگے شرافت تمہیں کیسے یقین ہے کہ اس میں خزانہ ہے اوہ یا جہاں میں فیلم آج بیکیا ہے اے جہاں باوکس نکل دیا ہے اس کو کھڑکا کے دیکھے کیا آواز آدیا میں جمو بیچن دیا ہمیں کھڑکا کے دیکھا شاہ سار ایک اور میں بات یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ اگر اس جیولری پہ مارک لگا ہوا یہ تو کہیں پہ بھی 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 کہیں گی اے ایڈا منہو سے پاندہ اے ہو جہاں بندہ خزار پہ لبے ایک پاس ازار چھپے ہوندہ ایک پاس سا ہو پہدہ ایڈا منہو یارہ سو لبنا اے پوڑتے ہیں جہاں بندہ دا نمہ پریفکس کھولی ہے نا جی صرف گولی ڈرڈاون دا ہے می پیشن اچھا حارون یہ کرس خزانہ بھی تو ہو سکتا ہے جو خزانے مصر میں ابھی تک نکل رہے ہیں جی جی ویلی آف کنگز کے اندر وہ ایسے بیش قیمت خزانے ہیں کہ ان کا اگر ایک دھاگہ بھی آپ کو مل جائے تو وہ بھی لاکھوں ڈالرز کا ہے لیکن ایک خزانہ ایسا تھا کہ اس کو نکالنے والے سارے مارے گئے وہ کون سا خزانہ تھا ٹوٹن خامون ایک فیرون گزرا ہے مصر میں جس کا مقبرہ جب کھولا گیا تو سترہ لوگ موجود تھے جو اس کے مقبرے کو ان ارث کر رہے تھے اور اس کے اوپر ایک عبارت لکھی ہوئی تھی جس کو وہ سکت پڑھ نہیں سکے کیونکہ وہ پرانی مصری زبان میں تھی اور اس وقت تک وہ ڈیکوڈ نہیں ہو پا رہی تھی جب وہ ڈیکوڈ ہوا وہ مارا جائے گا تو وہ سترہ میں سے جو پندرہ لوگ تھے وہ اگلے چھ سال کے اندر 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 ان نیچرل ڈیتھ مارے گا واقعی کرس تھا جی کہتے ہیں باٹ کیا کہہ سکتے ہیں بندہ کی تھے یا تیرا بندہ آئی اندہ انہیں ہاں ٹھیک ہے میں تا ڈیکل سمجھے ہیں نہیں یار مجھے یہ اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے کیوں یہ ایسے کر رہے ہیں آپ ہاں جی جی ٹھیک ہے اوہوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو جی جی کیا کہنے کام ہے اور ڈال دے اس میں کوئی بات نہیں چا چا بندہ کو تکڑائی اچھا تکڑا نال کاځا بھی ہے اے بندہ تکڑا کاڑائی آنے کیا تھے ابھی ایجے بدرمنیر صاحب آ دیکھو ایتھر آؤ ایجے بھی ایجے به، سنہیں این ایک باکس سا ہیری آئندہ ایجے آپ باکس ایجے دے، ہیری اچھا اچھا ایجی انا ٹھیک ہے اے میری گھٹی رہا دیو میں نے سر پہلے ریٹ تا کر لوو اے انجتنی نا ہندہ اوہ کروڑا پتی آدمیاں اوہ یار تو اگمٹ چھو گی چھو گی چھوڑ تو صحیح مجھے پتا ہے میری جنہیں کسی نے پیسے نہیں سکے دینے بھی چور صاحبے کی کہہ رہے ہیں اے صحیح کہہ رہا تھا نمیرتے ہیں تم آدھ نہیں آگا نہیں آگا اے بڑا 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 بزنس میں آنوا تسی میرتے یقین رکھو اے جیج پیسے لائے گا ہاں جی چوری اللہ میرا جاندہی پتہ نہیں کیوں دل کی مندہ کیوری ساڑے کو پیسہ آگیا تھے ایسی بھی انجدے ہو جانگے ہاں ہاں اے سزا دنیا تھے چچا ناکا اور ڈالرہ چھو کارو بار ڈائیمنڈہ کردہ کئی دا ڈائیمنڈہ کاما ہودہ باہر کا کارو بار ہے انگلینڈ کینڈہ اوہ تو مطلب تسی ہوندے جاندے کوئی پرفیوم نی مل دا تھا کوئی ایسا باڈی سپریل لیلو بندہ کئی دنا لو بندہ مٹی تا تیل لاغ دے نہیں نہیں لاؤنا چلو کنے لائے آوے ہو نا بندہ چپی پا لے یار بھائی کیاسی باتیں کر رہے ہیں جی ہاں ہاں کس نے لیلن کی جھتی پاٹ پٹی کہا تھا ہاں دو کوکے ہاں چونسے کے چونسے کے کوٹ ورڈ پیجیا کوٹ ورڈ جی جی ہاں بھائی دے ہوں میرے گار بھائی دے ہوں یار کیڑیاں گلناں یار کھوکے تھے پانی پیٹیاں یار چونسے دیاں کہاں ڈیا سب کوٹ ورڈ رکھے ہوں دے کروڑا پتی آدمی اربا پتی مر جوے اور پھر ساڑے ساڑے کار کھڑا ایتھے دے گال سا ہی کرے پتہ لوگ مگر لگے ہوں دے دشمندار بندہ توڑری میرا نہیں دل مندہ اے بندہ میں اصل نہیں لگتا اے کروڑا پتی آدمی کوٹ ورڈ رکھے ہوں دے اچھا آپ اسے پرسنلی جانتے ہیں سارے ساڑھا جدی پشتی سنے آ رہا ہے جنہیں بیا ہوئے جنہیں تیاں پیانیادیاں شادیاں کیتیاں یہ دے ہتھی جڑا آواز ہونا بنیا ہے یہ دے ہتھی ہاں جی اچھا میں تم دونوں کو ابھی بھی سمجھا رہا ہوں یہ دو نمبر آدمی مجھے لگ رہا اور چودری بائیمان ہوا سارے میں نے آپ شک بھی رہا ہے یہ کوئی بہروپیا ہے چودری دے پاکتا رنگ اڑ رہا ہے چودری دے اپنا دے اڑیا ہے اوہ کوٹ ورڈن دےا تُسھے اوہ دے نا سودے دی گال کرو دمانٹ دے سو اپنی اے ہیرے تُسھے لیا کے سندھے کار جاؤ گے ہاں جی گلی جو پانی کٹ آیا ہے چودری مجھے کہاں بلا دی ہے مجھے بتاؤ نا اوہ پی جا ہے سرافہ بزارت سب تو بڑی سونے دی عیدی دکان ہاں 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 the بدر منیر صاحب دی جب بھی کیرٹ دا چونسا کی پا دے رہا ہو وہ وہ گیا کی متعلنے دے اے دی سونے دی دکان پلکے دی ہے کونجی کسی دی دکان اکے چدر شاہت سونے دا یہ میرے سونے کی دکان اوہ پی جا ہے انہا سنیا رہاں دے کوڑ ورڈ دیا ڈاکے تو بچن واستے ڈاں چونسا کہندہ یا سونے نو اچھا 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 بدر منیر صاحب جی ایک کلو کی ہیرے دیو کٹ کے لیکن کیڑا ویچنا ہوئے بھائی بات درسان ہے یہ ایک دے میں نکلے گا اوہ سایگ اللہ کار گوڑ دیا میں نو بیستکراؤن دیا ہارے ہیرے میں یہ جیڑا بیسکو ٹھندا جیڑا اوہ دے جو کیڑا نکل دا چاہتا پہ پتہ کوئی نہیں ہوتا نا تے سارا سونا تسی یہ پدامی باگ سو لندی ہوتا ہے نہیں یہ وہ سونا مڈی کا ہوتا ہے کالوی تسی میں نو بیاس سونا دے گئے اوہ یار انا نو جو سارے ہیرے لہی دا کٹ دے آپ کا بزنس گولڈ کھا ہے ہاں گولڈ کھا یہ دکھے میں نے پہنے ہوگا پاہی کو سندر خانی دی مندری پہ اوہ پاہی گولڈ دا کم کر دا شرافتا گولڈ دا اوہ گولڈ بار کی دا ریڈی ہے پاہی کھول دا ہے اچھا اے تین سو دی تڑی جے تین سو دی تڑی جے اچھا کوئی اسرا کرو کوئی تائی تین کلو دے آڑو دے کو دو کانٹے دا بنا کے دیو پر جائے اپنی لی وہ ٹھیک ہے مگر آڑو کچھیں آ رہے آتا یار آپ کو کیسے پتہ آڑو کچھیں آ رہے ہیں سر نام رکھے آبا گولڈ دا لیدہ لیدہ اچھا کوڑ ورڈ رکھے گولڈ ہے نا وہ اس لیے اچھا آپ نے کوڑ ورڈ رکھے میں ہیں میں تو اپنا فون پر نام نہیں بتاتا اچھا میں کا آف ون بتاتا ہوں اپنی طرف ہو کہنا چاہوں دے اکاب ون آہ یس یس ایک گھنے دو گھنے اچھے آپ ہاں جی بٹھا 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 بھی کرتے ہو ہاں جاں تیرا نام آجے دا کان ون ہاں مجھے جلدی سے بتائیں یہ کتنے کیرٹ گولڈ ہے یہ توڑ کے پتہ لگنا میرے اچھا آپ نے ٹائتے نکل ہوگا لیا تکڑی پھڑ کے چاہو رہے ہیں ہاں یا رکھ کون سے سنا رہے ہیں آپ توڑ نہیں ہے بھائی آپ بلائنڈ سودا کریں کترے کا لینا ہے یہ بنا رونجی لائے دی بولی بلائنڈی بلائنڈ وہ بتائیں کیا لگا دے اس کا پا پکڑے تو سئی نا اچھا بزن کر رہا ہو تیانال اچھا میں یہ کھول کے دیکھ سکتا ہوں نا دانگی ہوئے اسی ذمہ دار ہے ہیرے آپ کھول کے دے سکتے ہیں نا نہیں نہیں کھول نا نہیں واہ میننٹ ہلو اب بھائی میں ہیرو کی میٹنگ میں فسا ہوگا ہوں آپ ایسے کریں سائیکل کو سٹینڈ پر لگا دیں میں آکے خود دیکھ لوں گا کھم بے دن آلو ننکڑا کے لاکھ لاتے ہیں پہلے بھی دو تین باری نا سنے آرہے دیں سائیکل چوری ہوئی ہے سائیکل والی کیا بات ہے سارے سارے کوڑ ورڈ بھائی نا دے اچھا کوڑ ورڈ دے کہ ہن ہیرے مکوارے آبا تے کہنہ انہیں دے دیں یا کہ میں چمٹا سدھا کردہ آگے اچھا دیکھا یہ کہاں سے نکلے مجھے یہ تو پتائیں اے کھو چھو یہ بدر صاحب اے کھو نہیں یہ دے وچوں نکلے آیا خیانہ ہے اچھا اس کھوے سے نکلے آیا اے درو ہے ٹٹو مار جانے واہ 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 کھوے میں نکلے آیا کچھ نا کچھ تو ہوگا نا اس میں ہاں جی ہاں تو کیوں نہیں لے دے رہے مجھے اچھا تیرکل ہے سائیکل لیکن کونفیڈنس تیرا پڑھا دوارا یہ بات ٹھیک ہے شاوری بتایا کیوں نہیں کہ میرے پیچ پڑھ کے ہیں کنوں بلالے آیا تو پچھنگا پڑھا گھوڑ دا کاممہ آدھا تیرا پوری دنیا جے کس نے آ رہی واقعا پیسے ہور میں کھوڑ کر لیا چچا میں تکنا تُوا این ویچی نہ اہا ہاں اس طرح اس طرح اس طرح کھر دے پینڈ چے شیفا کری دیکھ پہ مینے ٹیڑ کھوڑ دے سکتا لینا ہیں تو ٹھیک ہے ورنہا اینجو میں جا رہا ہوں تیرا تھیا ٹھیک جا خال جا خال جا خال جا چا ڈا عدر صاح میں تا رکی دے دے دیکھیا ہے ٹی بی دے شوج تُسی ششا نہیں کھا رہے میرا گورڈ کا کام ہے مجھے کدھر لجا رہے ہیں تو گوڑی دا ناکار ساڑیا جیو دی شکرہ تیرے کوڑی دا کاما کارتا ہے جلسے جلوسا ہی جلسے اس جلسے ٹیرا نو اگلان آن دے رہے جلسے 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 ٹاہرہ نکڑا ہوئے لیلن دے تا ادھر نہیں جاتا وہاں اگر ایک بار اگر دو بار مجھے آنک لگا دی انہوں نے پر اس لیے جینا ادھر نہیں جاتا میرے آدمی جاتا ہے ادھر بھائی اگر یہ ڈیڑھ کھوکے میں دینا تو ٹھیک ہے دو کھوکا لاسٹ چدری نہیں میں کہہ رہا ہوں نا نہیں میں کہہ رہا ہوں نا نہیں پھرم کھون دا ٹیم دے رہے ہیں دو لاسٹ نہیں نہیں ٹھیک ہے ہاں جی میں آ رہا ہوں کیا یار مجھے ایک تان کیا ہوا آپ رہے بوتل ہے آپ کے پاس ڈکن والی ہے بغیر ڈکن سے آپ ایسا کریں شیشے والی یا لادہ کر دے اور پلاسٹر کے جو لادہ کر دے اچھا تو اٹھے نا دیکھیں تو تیرے سگرل نہیں ہوں دیکھنے ٹھیک ہے نا ہاں 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 ہر کھول تو بھائی ایدھی اکھاں تارے لگ جاتی بس ہون بھی مریا ہون بھی مریا ہون بھی مریا ہون بھی مریا میں آ رہا ہوں بس ٹھیک ہے بچے ٹھیک ہے دو کروڑ آخری دو کروڑ ستا دی قسم میں میں دو کروڑ دے 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 نا سی مگر میں پیشلی دنہ دے وچہ پڑے اببہ ادھے اکھاں دے پریشن کرایا ہے یار دو کروڑ ہی لارے اکھاں دے پریشن دے ڈیڑھ کروڑ نگت دے دے اببہ ادھے اکھاں کٹ کے دے دے یار اببہ ادھا وسیح پہ بانے دے پریشن کرا بیٹھان تمہیں نہیں پتا چوری پنجاہ لاکھر پہ الگا ہے میرے اببہ کے پریشن پہ کیوں اببہ ادھا اسمانی مخلوقاں بھی دیکھنا نا ہونتے ایٹی نظر تیز ہو گئی تسی ایک انتہائی تھڑ کلاس آدمی ہو یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں کوٹ بٹ کوٹ بٹ اچھے بات دراصل یہ ہے کیا پیسہ کریں ایک پچتر ایک کروڑ پچتر لاکھ ڈن چھوڑی بکی ڈن ڈاو جی ڈاو جی ڈاو جی ڈاو جی ڈاو جی اچھا میں چلتا ہوں پیمنٹ لے کے میری سیکٹری آ رہی ہے نا 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 پیمنٹ ایتھا کریں گے پیمنٹ کو بدر صاحب تھوڑی نہیں ہے میرے موال تے بے ہی آ رہا ہے تیرے موال دیکھا تھے ایتر پھڑا انہوں نے دیلی نہیں کرتا سیکٹری آ گئی سیکٹری آ گئی سیکٹری آ گئی ڈاو کیوں اے تو یہ سارے کٹھے ہو اے ہو خیارے تم کدھر نہ میں خودہ افتداء ہوں دہ یہ ناچتہ ساڑی پیمنٹ میں سوچنے سے کہ آئیتو بعد میں نچن گاندا کام نہیں کرانگی لیکن اس ظالم معاشرے نے ملوے اس خود آنت مجبور کر دیتا ہے اور تو موتیں خودے جائے تھے کتے آ رہی ہیں کونے کا کیا تعلق ہے اس چیز سے میرا خیال ہے اپنے ٹھنکے ٹھنڈے کرنا ہی ہے اچھا آپ کونے پر کیوں آئی ہیں یہ دستہ میں ایک لمحی کہانی ہے بابو آپ چھوٹ کر کے بتا دیں ہمیں میں اپنا بیوٹی باکس جذبات چاہتی ہے میں چھوٹ بیٹھی ہے تو میں واپس لبن آئی ہا اچھا آپ کا بیوٹی باکس یہ تو نہیں ہے ہاں یہ بھی مردی ہوئے ایک پی جتر تینہ دن ہوئے ہیں وہاں تو دوسری پر نہ دو آیا یہ بیوٹی باکس ہے نا یہ پلکیوں وہاں کوٹ ورڈ لہواری جاماں کیوں کسے میرے جدا کیوں ہوگی بیچ وہاں ڈاموڑا تیرا اینا چومن دائیں کیا اور ہی میرا ٹائم ہی ضائع کیتا تو کی گا لو یہاں این ہی دیر دے بیچے میں داس کرو لو یا کٹھا کر رہا ہے اوہ کوٹ ورڈ ہے اوہ ہجے بھی نہیں ڈیڈا بشرم آدمی ہاں ہجے بھی کوٹ ورڈ لہی جاندہ دیکھا تھا نو بیوٹی بکس مل گیا نا اس خوشی چکے گانا کر کے وہاں دے کیوں؟ اس بیوٹی بکس کوشتے تھا نو بچے ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹی سی بریک کا کہیں مت جائیے گا ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین جی ارزا خبر ہے کہ محبوبہ سے ملنے کے لیے سرنگ کھوڈنے والا شخص آخر کار پکڑا گیا بہت فٹن عاشقہ کو بڑے بڑے طریقے نہیں جی اس نے اپنے گھر سے سرنگ کھوڈنی شروع کیے جنہوں پیار کردہ انہیں فتح کرنا سی انہوں سرنگ کھوڈنے یہ واقعہ ہے کدھر کا؟ یہ میکسیکو کا واقعہ اور میکسیکو بہت مشہور ہے سرنگیں کھوڈنے والا جتنی منشیات ہیں میکسیکو سے امریکہ سرنگ کے ذریعے جاتی ہیں میں حیران اس بات پہ ہوں کہ ایک سرنگ کے ذریعے ہی الچاپو گوزمین جو کہ بہت بڑا ڈرگ لارڈ تھا میکسیکو کا وہ سرنگ کے ذریعے باہر آ گیا ہوا یہ کہ جب اسے جیل ہوئی تو اسے یقین تھا کہ اب سو سال وہ باہر نہیں آ سکتا تو اس کے جو کرندے تھے انہوں نے جیل سے تقریباً دو کلومیٹر دور ایک جگہ خریدی اور وہاں پر گھر بنانا شروع کر دیا اب گاؤں والوں کو یہ لگ رہا تھا کہ یہاں کوئی گھر بن رہا ہے تو اندر انہوں نے سرنگ کھوڈنا شروع کی اور ایک ڈیڑھ کلومیٹر تک وہ پریزن کے اندر گئے اور گوزمان کے جو اس کا پریزن سیل تھا جب وہاں پہنچے تو اوپر جو ٹائل لگی ہوئی تھی اس کے واش روم میں اس کو ناک کیا کہ ہم آگئے ہیں اور ایسی ٹرنل انہوں نے کھو دی جو تیتیس فٹ گہری تھی اور اس کے اندر موٹر سائیکل بھی چلانے کے لیے جگہ تھی اور موٹر سائیکل کھڑی تھی جس پہ وہ وہاں سے فرار ہوا اب آج شباز شریف نے انڈر پاس بناتا ہے انہوں نے ون پوائنٹ فائیو کلومیٹر لمبی سرنگ کھو دی اور اس کی جتنی مٹی نکلی جو کچھ اندر سے نکلا وہ کھوٹیاں لادلاد کے کار لائے گیا انہوں نے یہ کیا کہ اپنی جیبوں میں مٹی بھرنی شروع کی اور گھوڑوں پہ وہاں پھرتے تھے تو وہ پھیلا دیتے تھے اس کو وہ ہمیں سوڑ دیں دے ہمیں جیب چاڑ دیں جیب چاڑ دیں اور کنی مٹی آئندی انہیں جیب اچھے تمہیں نہیں ہے جیب آنوائیاں میں لگ دا ہمیں مٹی پاندہ بچھے مٹی پاندہ نہیں ہے مٹی کھاندہ ہے ویسے ویسے آج کل بہت جیبوں والے کپڑے پہن رہے ہیں پیسہ ایک نہیں گا اچھے جس صاحب کی خبر ہے وہ تو پکڑے گئے تھے وہ تو آپ نہیں ہیں تو آپ کے ساتھ کیا ہوا سر ملندہ کو ذریعہ نہیں سی بان رہے ہیں خودے کردے بڑھے نا سخت کی سمدے سی انہوں باہر نہیں سی نکلنے دیں میں پھر تا نو پتا بھی میکسیکو دے ویچ سرنگا دے آم کھو دیا جان دیاں وہ مشہورہ آسی سر و پھر میں اے میرا ملیدارہ جیب پکواستہ کار رہے ہیں اپنا سر ویچ جو میں پبو کتے نے میٹر کیتا ہوں بھا میرا طرح کوئی تلق نہیں پای جان میں توڑے شوچ آیاں آج میری بکری دی سالگرہ ہے آپ کون ہیں یہ نوی شاہدہ لی مکھی رکھ لی وہ مکھی دے بندی نا پھولا دے پھٹے دے بندی یہ شاہدہ آپ نہیں بڑھا دی بزاروں لے گا دے اٹھ کے وے ایڈی پی اچھا بتائیں کیا چکر ہے کون لوگ ہیں وہ بادنسیب ہے جنہیں سروں کھو دی ہے اچھا اے جڑا بندہ وے انہیں کیا پی او کار رہا ہے وہاں غلط کار نکڑایا وہ میں انہیں دے کار وڑ گیا جا تو یہ وہ خاتون نہیں ہے جسے آپ بیلکل وہ خاتون نہیں جی ہوتے کم ہی ہو رہو گیا انہوں بلا کے بے رہو تا انہوں آپ ہی پتا لگ جوں اے میری پہنیا جی اچھا پھولا دے بھی اے بندہ آیا ساڑے کار ہے اے دی نجھ دے میری پہنن دے بھی میں پہنڈ بھیاند Ramazmit میں پہنڈ بھیانگ رکھا میں رشتہ کارپیٹس لالب گیا یہ تو بہت اچھی بات ہے وہی چکستو ہے میں پہنڈ ہاتھ آیا جابن گیا وہ بریdisciplinary کوشویا جاہایا ہے اور کے existence ہوں گنگاں ہمزاؤں لوگاں پہنگ م د Herz ساز diff آرے ہیں اور دل Dig الناس راک کا مروح پیت رک �تہ الالب گیا کیا اچھی دا پس بندھ میں واپس چللا تو وہ اپنے لوگ پاسوں سے پاہ پہنو اسgrande لوگ پاسوں کو پاندہا ہمیں گیا تو دیکھنے لٹھا میں نے پاسوں چگھے گیا تاہا چوڑا بتاہا ہے یہ ہے کہ اتنا کمینا بندہ ہے آپ پہنے میں نے مددا دعا کے سوہ جوڑا توانے ذہن رہا کہ پہنے ادوام دعا کر تئرے نسید دی سرنگ نے کلا وقتاہ یہ رونسہ بی آناناں تاہا میں پہنے پہنے کرڑا تیرے پہنے کرڑا چوڑا ہے انی وڈی سرونگ تیرے پیونے کننی میں آجے باہر ہی آیاں وقت میں انہوں کیندا پاہیی چار سو بندے دی روٹی کیتی ہیں تا دینہ کننے آئے وہ ساہاں تے لیلا میرے تے کئی ناث پر ہے تو میرا پنوہ ہیاں تے میں تیری اس ریزت کرنے لہجا لو جا میں کوئی تا دہ جوائی نہیں چندہ دی تیری پہانا ہوتا دی میری پہانا ہے اچھے ہو جی گوٹی دے سیلو چل دی موک جا دے تھی روک جا دی دیکھو کوئی خاتون ان دیتے سی ویا بھی کر لن دی 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 ایڑا پرالی سویرل کون ویا کری اچھے آپ کون ہیں جی پیچھے میں جی اینی شاہد ہیں میں کس چیز کی اینی شاہد میری دکانا جی میرا پڑھے تے کہیں تھی تے کہیں لیا کہ کیا جتنا سرنگ ہو دی ہے یا رہی لو جی ایڑا مو بیک کے دیکھ لو اینی شاہد چھو بھی اینی شاہد لاغ رہے آئے جنہ جنہ عصروں مجھے کام کیتا نا جی جی ایک تو ایک حسین ہے انڈیا سے اہجے بندی تھی کارچے فوٹو رکھی دی یہ اوہ تے ہار پہ آندا ہے میجر گنیش ٹینک میں دم کٹرے سے مارے گی ہاں وے تیرے موں میں چسوا تیرا پراہ یار تمہیں کیا چیز اس کی اچھی لگی اسے پولیس کے حوالے کرو اوہ ساہر میں نو پہنڈ دے ہوا لے کری ہوں گا ہے آرہا لرون صاحب میں جو باب محترمہ کے ساتھ جنہیں پوز پا رہے ہیں نا بکواس کرے گا جو اگر انہیں پوز تو کھانا کھانے پا رہے ہیں انہوں نے سماٹ ہوں گا جب میں نے اسے پروپوز کیا جی تو میں نے روف ٹاپ بوک کروائی اللہ یہ جب بندہ بابو سا ٹاپ تے نا لکڑا لشاہ دے دیچ رہا ہوں گا اللہ جانتا ہے اے ہو جا بندہ باثرومی نا آرہے ہو گے نا ساپن تھے نا لکڑا سوچ رہا ہوں گا کونڈ چکے دے گا موسیٰہ تاڑکن سلا اللہ نے مرگا کر لی ہے یا مٹنی ٹھیک گیا جی ہوتے تم ہوتے تیری پہنے نا تو اسی چیل کوشت کرو چاڑے سوٹ دے ایک آدمی تھا ماں جی جس نے پندرہ کلومیٹر تک وہ پہاڑ گیا تھا پہاڑ گیا تھا انسانی فلاہو بے بود گیا جی ہاں تاکہ ایمبلینسز اس گاؤں میں آ جا سکتے اس نے پورا پہاڑ کھو دیا اچھا یہ تک لوگ موبائل کھولو نہیں پچھو گلہ موک جانی ہے وہ کیوں وہ تھے بیٹھایا ہے چیک کرنا لی گیا تھا ایک پہاڑ تھا انڈیا میں یہ کام تم کر سکتے ہو کون؟ تم میں پاگل ہاں کیوں؟ وہ پاگل ہے میکسی کو کی سرنگوں کی ہم بات کر رہے تھے پاکستان میں کتنی سرنگیں پاکستان میں ایک تو سیون سسٹرز ہیں جو اٹک سے جھلر تک جاتی ہیں اور وہ سات سرنگیں ہیں اور ان کا گینیس بک آ ورلڈ ریکارڈ میں بھی نام ہے دنیا میں تو بہت لمبی لمبی اور بڑی بڑی ٹننلز بنی ہیں سمندر کی نیچے سے بھی جو گزرتی ہیں اور یہ آمدو رفت کا ایک بہت اچھا ذریعہ بھی ہے اچھا یہ عورت پچھلے کمرے جو بھی کار بچھتی ہوئے نا کتا پہ آئی اندھا ہے وہ کیوں؟ انہوں نے بھی ایک عشق دے ویجے سرنگ کھو دی ہے اچھا انہوں نے جاہاں نکلی نہیں وہ کوئی پٹرول پم پہ تو نکڑ آئی پھر؟ وہ اسے کام کر دا رہا دو سال پھر اچھا انڈیا میں ایسا ہوا انہوں نے سرنگ کھو دی اور نیچے سے پٹرول پم کے ٹنگ میں لگا کے اس کو پٹرول نکالتے رہے بہت عرصار اسی طرح سردو قیدیوں نے برازیل میں سرنگ کھو دی بڑی محنت کر کے جب وہ آگے پہنچے تو آگے دلدل تھا جی ہوا چیخیں مارتے رہے جان کے لالے پڑ گئے ان کو یہاں کیا میں نکالیں یہاں سے آپ نے بھی کوئی سرنگ کھو دی جی میں تو دیکھ رہا ہوں میں تو دیکھ رہا ہوں کچھا چھوڑنیاں کر رہا ہوں تھا ٹائم نہیں تو سرنگ کھو ناظرین وقت ہو ایک چھوڑی سی بریک کا کہیں مت جائیے گا ملتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین جی ارزا آج ہماری آڈینس میں ایک صاحب آئے ہیں جو گانا سنانا چاہتے ہیں واہ جی نچےڑوں ہمیں ہم ستائے ہوئے ہیں وہ زہم سینے پکائے ہوئے ہیں ستمگرہ تم خوب پہچانتے ہیں تمہاری آداؤں کو ہم جانتے ہیں کوئی ہو کی کیا جینی دیرہ کو گھڑین آنا انہوں دیو بہری روکھا ہے آر اون صاحب ایس بچے دی آواز چھے اینہ درد سی نا میرے سر چھے دردوں لگا ہے ماشا اللہ آپ کے گلے میں سوج ہے اچھا آپ نے اس سے پہلے بھی کبھی گایا پہلی رفعہ ساٹھے پھچا کے لے آیا گانا کین یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی ہے ٹیمی پر آ کر گانا اے نہیں ہر بندے کے بس کی بات نہیں بڑا بڑا اچھا گانے والے لوگ ہیں جی میں آپ سب کے سامنے ایک شاعری پیش کرنا چاہوں گی جی پلیز جی چاہتا ہے تیرا دامن ستاروں سے بھر دوں جی چاہتا ہے تیرا دامن ستاروں سے بھر دوں اپنی حیات ساری تیری نظر کر دوں کوئی جو مجھ سے پوچھے کوئی جو مجھ سے پوچھے میری عمر بھر کی کمی تو میں مسکراؤں اور تجھے سامنے کر دوں تینکیو سو مچ آگے کا بھی دل کرتا ہے کہ میں اپنا دامن زردے سے بھر لوں بہت آسان الفاظ میں بھی اچھی شاعری ہو سکتی ہے بلکہ کسی نے بہت خوب کہا ہے کہ مشکل الفاظ میں لکھنا بہت آسان ہے اچھا انہیں سانوں کہ ارکو ارکے نا شیر آنے پاسے لے آرہا ہے سنا دے نا کہ کچھ نہ کچھ ماتجتو سمجھو کہ اے اے ہاں شیر آیا ہم سننا چاہیں گے بلکہ سر سنا دے کوئی چھوٹا سا بشیر بدر صاحب کا ایک شیر ہے سمندر کے سفر پہ اس طرح آواز دے ہم کو سمندر کے سفر پہ اس طرح آواز دے ہم کو ہوایں تیز ہوں اور کشتیوں میں شام ہو جائے اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو خارون صاحب آپ بشیر بدر صاحب کو بہت زیادہ کوئٹ کرتے ہیں لگتا ہے کافی فیورٹ ہیں آپ کے جی ہاں بلکل فیورٹ ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں بھی بات کر رہا تھا کہ مشکل الفاظ میں لکھنا بہت آسان ہے اور آسان الفاظ میں لکھنا بہت مشکل ہے اسی طرح ان سے بہتر رومانوی شاعری آسان الفاظ میں اور کسی شاعر نہیں لکھی حالانکہ رومانوی شاعر احمد فراز بھی بہت شاندار تھی وہ تیرا شاعر وہ تیرا مغنی وہ جس کی باتیں عجیب سی تھی وہ جس کے جینے کی حسرتیں بھی اس کے اپنے نصیب سی تھی بہت شاندار لکھا کرتے تھے تیرے قریب آ کے بڑی الجنوں میں ہوں میں دوستوں میں ہوں یا تیرے دشمنوں میں ہوں مجھ سے گریز ہے تو ہر راستہ بدل میں سنگ راہ ہوں سب ہی راستوں میں تو یہ دو ہی آپ کے فیورٹ شاعر ہیں نہیں ایسا بلکل نہیں ہے شعرہ تو مختلف یعنرہ کے مختلف شعرہ ہوتی اور مختلف یعنرہ میں بڑے بڑے شعرہ گزرے ہیں سنجیدہ شاعری میں غالب ہیں علامہ اقبال ہیں انقلابی شاعری میں فیض ہیں حبیب جالب ہیں بہت شاندار شاعر ہیں لیکن غالب صاحب تو اپنی مثال آپ ہیں جی غالب صاحب تو جتنا کم کام کر کے ایک دیبان جتنا کم کام کر کے جتنا بڑا امپیکٹ انہوں نے دیا ہے نہ ان سے پہلے کوئی دے سکا نہ ان کے بعد کوئی اور بہت میں حیران ہوتا ہوں کہ آج کے نوجوانوں کو غالباً ایک شعر بھی غالب صاحب کا یاد نہ ہو حالانکہ ان کے ایک ایک شعر میں اتنے بڑے بڑے مضامین ہوتے تھے کہ آپ غالب کے ایک شعر کے اوپر پورا پورا مضمون لکھ سکتے ہیں اچھا سٹورنٹس کے لیے اگر آپ نے کوئی شاعر ریکمینڈ کرنا ہو کہ اس کو پڑھنا شروع کریں تو وہ کونسا ہوگا مرشد اچھا میرا بس چلے مجھے کسی طرح یہ مرشد نامی آدمی مل جائے آج کل اتنے زیادہ سٹیٹرز فیس بک پہ مجھے کہیں تھے کہ مرشد دھونڈ دیں میں نے ان کی تصویر شاہی کے اندر دیکھی ہے اچھا یہ زمین پہ لیٹے دور ہاتھینوں پر پاہ رکھا بھی اس سے ہٹانے کے لیے کہ انہیں واقعی کوئی شاعر سکتے ہیں دیکھیں ڈپینڈ کرتا ہے اگر تو انہوں نے میں یہ چاہوں گا کہ جو بھی شاعری پڑھنے کا شوق رکھتا ہے وہ آسان الفاظ والی شاعری سے سٹارٹ لے مجھے پڑھیں مجھے پڑھیں آپ کو پڑھیں پڑھ کے بخشد دوئے انہوں جاندے شاعر نا الف لیلہ چوندے سی کلین تو تھلے اتر کے اقدام کہنا ہے اے خدایا میں کہاں آگا اگر کوئی نیا شاعر بننا چاہے اس کے لیے تو بڑا مشکل ہے مشہور ہونا فیمس کیسے ہوتی ہوں گی یہ دیکھیں اگر آپ کے ذہن میں فیم ہے نا تو پھر آپ شاعری نہ کریں آرٹ کی کوئی بھی سنف اگر آپ کے دل میں کوئی لالج ہے تو آپ اچھی نہیں کریں گے جیسے سر منٹو کہتا تھا کہ افسانہ مجھے لکھتا ہے واہ میں افسانہ نہیں لکھتا واہ واہ اچھا اگر اس پا انہوں بھی ہر گلدہ پتا پتا نہیں کیوں یارے بندہ نا کردہ سودہ لینڈ جاوے سات باری پولدہ ماندہ کیوں کہ ہر گلدہ سی ہوندہ واہ یہاں ایک اور شخصیت بہت قابل ذکر ہے بابا جی یہ چشتی پاکستان کے ایک موسکار تھے جو ماچز کی ڈیبیا پر بیٹھے بیٹھے دھنے بنا لیتے تھے آئے ایک باری تھے پجاہ رہا سی آگل آگی سی بنا ہے میں گانہ نہیں بنایا سکٹر آگے سوڑ دیتے تھے ناظرین یہ تھا آج کا شو انشاءال آپ سے ملاقات ہوگی نیکس شو میں اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی